ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ہم بات کریں گے جرمنی میں جاب کے لحاظ سے کہ کیسے آپ جرمنی میں جاب کر کے ورک ویزا جرمنی کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے سب سے ایک ویس کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو جرمنی یار ہر ایک کردیل ہوتا ہے جرمنی جانے کا بٹ ویزے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پیسے لازمی لگتے ہیں پیسے لازمی لگتے ہیں دس لاکھ بیس لاکھ خرچہ ہوتا ہے بھائی ایسے ڈھکن ہر جگہ ہی ملیں گے اور ایسے انگلی اٹھانے والے بھی ہر جگہ ہی ملیں گے ٹھیک ہے نا فری میں بھی کام ہوتا ہے بس پہ ٹائم لگتا ہے اگر ٹائم لگا سکتے ہو تو ضرور اپلائی کرو ورنہ ہر دوسرا ڈھکن یہی کہہ گا کہ پیسے لگیں گے تو آپ جرمنی جا سکتے ہو پیسے لگیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن اچھی ہے ایکسپیرینس اچھا ہے تعلیم آپ کی اچھی ہے تو ضرور آپ کو جاپ مل جاتی ہے آج میں دو طرح سے بتاؤں گا جرمنی میں جاپ لینے کے طریقہ اور ورک ویزہ لینے کے طریقہ پہلا تو یہ کہ آپ جرمنی کی جاپ پورٹل جو گورنمنٹ کی افیشیل جاپ پورٹل ہے ان میں اپلائی کر کے آپ اپنا ویزہ حاصل کر سکتے ہیں ان کے لنک میں نیچے ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے کھول کے ٹرائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا جاپ پورٹل میں آپ کو اپنی سی وی اور کور لیٹر سینڈ کرنا پڑے گا اگر کوئی امپلائی آپ کو سلیکٹ کر لیتا ہے دن وہ آپ کا انٹو لے گا سارے ڈاکومنٹ لے گا اور آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرا کے دے گا اس جاپ پورٹل میں اپلائی کرنے سے پہلے ہر امپلائی کی یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو بیسک جرمن لینگویج آنی چاہیے تو اپلائی کرنے سے پہلے ایک دو ماہ فری میں جو کورسز بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو فری میں جرمنی لینگویج کراتے ہیں ان میں ایک یا دو ماہ آپ بیٹھ کے فری میں جرمن لینگویج سیکھ سکتے ہو کبھی آپ کا انٹو ہو تو کوئی بات اگر وہ کرے تو آپ اس کو جواب دے سکو اتنا کہ آپ اس کی سمجھ سکو آپ اس کو اپنی سمجھا سکو اس کے علاوہ امپلائیر آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے گا آپ کو ویزا ویش اکرا کے دے گا اور آپ کو جرمن بلا لے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود سے تھوڑے سے پیسے لگا کے جاپ سیکر ویزا لے کے جانے کے جی ہاں جرمنی بھی ان کم کنٹریوں میں ہیں جو جاپ سیکر ویزا دیتا ہے جس میں آپ کو جاپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ چھ مہینے کا ویزا ہوتا ہے اس ویزے میں آپ جرمنی جاتے ہو چھ مہینے کے لیے اور جاپ دھونتے ہو اگر چھ مہینے میں آپ کو جاپ مل جاتی ہے تو آپ کو without exit آپ اپکنا جاپ سیکر ویزے کو ورک پرمٹ میں تبدیل کروا سکتے ہو اور جاپ سیکر ویزے کی سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ جرمنی اللہ کرتا ہے جاپ سیکر ویزے پہ کہ ہفتے میں دس دن آپ کام کر سکتے ہو اس ویزے پہ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑے پیسے لگا کے جاتے بھی جرمنی تو اتنی تو ہوتی ہے کہ ہفتے میں دس گھنٹے کام کر کے آپ اپنے خرچے کے پیسے واپس نکال لیتے ہو اور اچھی انکم کر لیتے ہو اگر اسی دوران آپ کو فل ٹائم یا کوئی مل کے کونٹریکٹ دے دیتا ہے جاپ سیکر ویزے کیسے اپلائی گئے جاپ سیکر ویزے کے لیے آپ کے پاس پورٹ تصویریں آپ کی بینک میں کم سے کم چھ سات آٹھ لاکھ رپیہ ہو تین ماہ کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تین ماہ کی اگر آپ یہاں جاپ کرتے ہیں تو آپ کی سیلری سلیپ ہونی چاہیے اگر آپ شادی شدہ تو میری سیٹیفکیٹ اور فیملی سیٹیفکیٹ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہیلتھ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ اور اس کے علاوہ انشورنس ہونی چاہیے آپ کی اور یہ چیزیں ہیں اور اگر آپ بزنس کرتے ہو تو انٹین اور بزنس کا جو بھی لسنس کارڈ ہوتا ہے وہ سارا ہونا چاہیے اگر کوئی آپ کے نام کوئی چیز ہے زمین ہے اس کے ڈاکومنٹ ساتھ لگا دیں تو یہ سمیٹ کرواتے ہو تو اس پہ آپ کو جاپ سیکر ویزا چھ ماہ کا مل جاتا ہو جاپ سیکر ویزے پہ آپ جرمنی چلے جاتے ہو دس گھنٹے ہفتے کے کام بھی کرتے ہو اور ادھر جا کے آپ جاپ بھی ڈھونڈ سکتے ہو اگر آپ کو مل سکتی ہو فار ایکزمپل آپ آئی ٹی میں ہو نرس ہو ڈاکٹر ہو کنسٹرکشن میں ہو یہ بہت ڈیمانڈنگ جاپ ہے وہاں اور آپ کو ایزلی جاپ مل جاتے ہیں بٹ یہاں بہت سارے لوگ یہاں سے بھی کہیں گے جاپ سیکر ویزا ہے ایسے تو کچھ بھی نہیں ملتا گھر میں بیٹھے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ملتا ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑھیں گے ہی پڑھیں گے ادھر وائز بہت سارے لوگ ڈس ہارٹ بھی کرتے ہیں آپ کو کہ نہیں ہو سکتا جتنے بھی دنیا میں پاکستان پوری دنیا میں بیٹھے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی محنت کر کے ہی گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو گھر بیٹھا ہوئے ویزا بھیجا تھا ہم کنٹریوں نے جاب سیکر ویزا ایزی ویزا ہے میرے خیال سے اگر آپ کے ڈاکمنٹ پورے ہیں اچھی آپ کی ایڈوکیشن ایکسپیرینس آپ کے پاس تو بیسٹ ہے تھوڑا سا پیسٹ ہے تو بیسٹ ہے وہاں جا کے اگر یہ نہیں ہے تو آپ جاب اپلائی کر کے پورٹل میں جا کے اپلائی کر کے جا سکتے ہیں آپ کسی بھی پاکستانی کو جو بھی امریکہ کینڈا اسٹیلیا بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح فل محنت کر کے گئے ہیں یہ صرف میرا بتانے کا یہ کہ ویڈاوٹ ایجنٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ دس لاکھ ایجنٹ کو ہی دینے ہے آپ نے تب ہی کام ہوگا ایجنٹ نے بھی سیم پروسیس کرنا ہے اور آپ نے بھی سیم ہی پروسیس کرنا ہے ٹھیک ہے نا پس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اونلی اٹھانے والے یا تھوڑا سا پیچھے کہنچنے والے کہ اس کا جب ہو جاتا ہے پھر ان کو ہوتا ہے اچھا ہو گیا قسمت ہی ہو گیا ورنہ لگتا تو نہیں تھا بٹ خوب کے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے اچھے لگے تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا دعاو میں یاد رکھنا